بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں اپ سیٹ ڈاؤن فراک جو آگے سے لمبی اور پیچھے سے چھوٹی ہوتی ہے فل ایک پیس میں سکھانے لگی ہوں آپ کلی ڈال کر باڈی سٹائل میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو یہ میرے پاس تھوڑا سا سلک کا کپڑا ہے مطلب ریشمی کپڑا ہے ڈال سلک میں اچھا اس کا عرض تھوڑا سا بڑا ہے تو گھیر بھی اس حساب سے میں پھر اس کا زیادہ رکھنا چاہ رہی تھی اس لئے میں نے یہ کپڑا یوز کیا ہے دیکھیں اس کو میں نے چڑھائی میں فولٹ کر دیا ہے اس طرح سے یہ شرٹ کا پیس ہے مطلب تقریباً جتنا ڈیڑھ گرز آپ کو ملتا ہے شرٹ کا پیس یہ وہ ہے اتنا میں نے اس کو لے لیا ہے اور یہ میں نے اس کو ٹرائنگل امبریلا شیپ جس طرح سے ہم فروگ کٹتے ہیں اس طرح میں نے اس کو فولٹ کر دی اس طرح سے میں نے اس کو لیند کی سائٹ سے فولٹ کیا اب میں اس کو اس طریقے کر کے اچھے سے بٹھا لوں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی کٹرنگ بتاتی ہوں آپ چاہے تو اوپر باڈی بھی ڈال سکتے ہیں باڈی کا کپڑا کٹ کر اور پھر آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں اب میں یہاں سے اس کا شولڈر لے رہی ہوں جتنا بھی آپ کا شولڈر ہوگا میں ساڑھے چھے اس کا شولڈر کٹ کر رہی ہوں بارہ انچ تیار شولڈر ہے اس کا میرا جو سائز ہے میرا تقریباً بارہ سال کی بچی کا یہ سائز ہے میں نے اس کا ساڑھے چھے انچ شولڈر اب اس کے بعد میں تقریباً سات انچ جتنا میرا شولڈر ہوتا ہے اس میں ہم ایک انچ ایٹ کر لیتے ہیں تو آم ہول کی بہت اچھی سی شیپ آ جاتی ہے تو یہ میں نے ساڑھے چھے انچ کی جگہ ساڑھے سات انچ یہ میں نے شولڈر رکھا ہے یہ دیکھیں ساڑھے چھے انچ میں یہاں سے مارک کروں گی شولڈر کے لیے اور تقریباً نو انچ میں یہ مارک کر رہی ہوں چیس فٹنگ کے لیے چیس کے جو بھی ہم میجرمنٹ کریں گے لینڈ کی وہ ہم اس تکون والی سائٹ سے کریں گے یہاں سے لے گئے تو پھر یہ چیسٹ کی کریں گے اور اوپر سے اس کو سیم نشان لگائیں گے اس طرح سے آم ہول کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں سے سیدھا میں نشان لگاؤں گی نیچے یہ میرا سوفٹ ہے اس لئے یہ کپڑا بار بار گٹھا ہو رہا ہے سیٹ کر لیں گے اس کو کیونکہ ارہی بھائی کپڑا تو فوراں کھچ گے ہو جاتا ہے اب یہاں سے ہم آم ہول بنا لیں گے اس کا یہ لائن منیز کر لی اب آم ہول یہاں سے ایک انچ کورنر سے آم ہول کی کٹنگ بہت تفصیل سے میں پہلے ویڈیو میں سکھا چکی ہوں جہاں میں شرٹ کٹنگ سکھائی آپ کو آم ہول کٹ کر لیں اچھا اب اس طرح یہ دیکھیں یہ کمر کا بھی اوپر سے میں نے تقریباً بارہ انچ پہ رکھتا یہ میں نے کمر کا نشان لگا لیا آٹھ انچ پہ میں نے کمر کا نشان لگا لیا تھوڑے سے میں اس کو لوزنگ دے رہی ہوں کیونکہ اس کو تھوڑا سا بہت فٹنگ آپ اس میں نہیں رکھیں گے اگر تو یہ آپ فٹنگ کریں گے تو پھر یہ گھیر اس طرح سے نہیں آئے گا جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا گھیر بلکل چونٹ کر کے آئے جب یہ سل جائے گی تو میں پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا گھیر کس طرح سے آنا چاہیے اس لئے اس کو بہت زیادہ فٹنگ نہیں رکھیں گے تقریباً اگر آپ کی فٹنگ سولہ ہے تیار تو آپ اس کو سترہ انچ رکھیں گے مطلب لوزنگ رکھیں گے آپ اس کو تھوڑے بار یہ دیکھیں یہاں سے اچھا میں نے یہ 35 انچ رکھی ہے لینڈ اس کی نا دس سال کی بچی کی ہے یہ تو اس کو میں نے 35 رکھی ہے اب یہاں سے بھی میں اس کو تقریباً 35 انچ رکھوں گی ٹھیک ہے جتنی آپ اس سائٹ سے رکھیں گے اتنی آپ اس سائٹ سے رکھیں گے امریلا فروگ کاٹنے کا طریقہ میں بتا چکی ہوں بہت تفصیل کے ساتھ بتا چکی ہوں اگر آپ نے تھوڑی اس کو لمبی رکھنی ہے تو پھر اس میں جوڑ بھی آ جاتا ہے میں نے وہ طریقہ بھی آپ کو سکھایا ہے جوڑ ڈال کر جس طرح سے امریلا بنتی ہے وہ طریقہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دے کے اس طرح سے کر کے اور پھر یہاں پھر ہم جوڑ ڈال دیتے ہیں یہ طریقہ بھی میں نے اپنی پہلے کی ویڈیو میں اس میں امریلا فروگ سکھایا ہے اس پر میں نے طریقہ سکھا چکی ہوں یہ ون پیس پر میں بنا رہی ہوں کیونکہ میری لینڈ پوری ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں اس طرح بنا رہی ہوں یہ ٹھٹی فائف انچ پہ میں نے اس کو میری لینڈ پوری ہے اگر لینڈ کم ہو تو آپ تو اسے جوڑ ڈال لیں یہ ہو گیا ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے ہم اس کو کٹ لیں گے ہم اسی طرح سے اور پھر ہم آگے کے پیس کو الگ کر کر اس کی بھی کٹنگ کر لیں گے بہت سمپل اور بہت ایزی اس کی کٹنگ ہے اور بننے کے بعد یہ بہت خوبصورت لگتی ہے آپ اس کو بننے کے بعد دیکھئے گا کہ کتنے اچھا اس کا لکا ہے اس کو آپ لون میں بنائیے بہت زیادہ جو لون الگ الگ رہتی ہے سویز لون وغیرہ پہ بہت خوبصورت اس کا لکا آتا ہے آپ سویز لون پہ اس کو بنا لیں کسی کے یہ ہلکا جیسے رشمی ہے اس پر آپ بنا لیں چورجٹ پہ بنا لیں بہت خوبصورت اس کا لکا آتا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو سائٹ سے اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی اس طرح سے اس کو ہم کٹ کریں گے اور اگر آپ نیچے سے اپ سائیڈ ڈاؤن بھی نہیں بنانا چاہتے تو سمپل اس طرح سے بھی بنائیں گے تو اس طرح سے بھی کرتی بہت خوبصورت لگتی ہے کافی اس کا لیئر آ جاتا ہے شفون پہ بنائیں شفون پہ بہت خوبصورت لگتی ہے دیکھتا ہے اس کا لکا یہ ہم اس کے شوٹر کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اس کی کٹنگ ہو گئی ہے اب فرنٹ سائٹ کی میں آپ کو کٹنگ بتاتی ہوں کس طرح سے اس کو علیدہ کر لیں تھے دونوں پیسوں کو ہم الگ کر لیں گے کتنا اس کا کھیر آیا اور یہ کتنا پہننے کے بعد اس کا لکا آئے گا ہم یہاں سے اس کا گلہ کٹ کر لیں گے فرنٹ کا پیس میں الگ کر لیتی ہوں باک کا الگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ فرنٹ کے پیس کو میں نے دوبارہ سے فولڈ کر لیا ہے اب میں اس کو تقریباً کٹ کروں گی آگے کی سائٹ سے دس سے بارہ انچ دس سے بارہ انچ یہ خوبصورت لگتا ہے آپ کم کرنا چاہیں تو آٹھ انچ بھی کر سکتے ہیں اگر آگے کی لینڈ جتنی آپ کو آگے سے رکھنی ہے آپ اتنی لینڈ اس کی نام لیجے گا اور پھر اس کو کٹ کر لیجے گا اگر تو پیچھے سے آپ کو نیچے تک بنانی ہے تب پھر آپ اس کی آگے سے زیادہ چھوٹی بھی کر سکتے ہیں پھر دس سے بارہ انچ نورمل گھیر میں تو یہ پرفیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اب میں اس کو تقریباً دس انچ دس انچ میں اس کو آگے سے کٹ کر لوں گی تاکہ میرا آگے کا جو پارٹ ہوگا وہ ٹونٹی فائف ہو جائے گا اگر آپ نے تھوڑی سی چھوٹی آر بنانی ہے تو بارہ انچ کر لیں اور دس انچ اس میں انف ہوگی ٹھیک ہے اور اگر آپ بہت لانگ ڈریس کی طرح بنا رہے ہیں تو پھر آپ پندرہ انچ تک بھی اس کو آگے سے کٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا ٹراؤزر نظر آئے گا اور ایک خوبصورت لوگ اس کا آجا ہے ٹھیک ہے میں تقریباً اس کو ٹین انچ اس پہ مارک کر رہی ہوں اس طرح سے ہم اس کو ٹس انچ پہ مارک کر لیں گے یہ دیکھیں اور پھر ہم اس کی اس طرح سے گلائی میں شیپ بنائیں گے اور سائٹ تک اس کو پورا میں اس کی شیپ بناؤں گے پوری سائٹ تک میں اس کی شیپ بناؤں گے اس طرح سے ہم کرتے ہوئے اور بیک پارٹ سے اس کو ملا دیں گے ہم اس کی کٹنگ کر دیتی ہوں پھر آپ کو صحیح سے سمجھ آ جائے گا اس طرح سے اس کی کٹنگ کر کے اور یہاں سے پھر اینڈ سے اس کو نہیں کٹنا میں اس کو اس سے ملا دوں گے یہ یہ میں نے اس کو اس سے ملا دی یہ دیکھیں اس کی لکھ اس طرح سے اس کی کٹنگ ہو جائے گی آگے سے میں اس کا گلہ کٹ لوں گے یہاں سے میں گول گلہ بناوں گے میں پیپر پر آپ کو سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بہت ایزلی سمجھ آ جائے یہ کس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے یہ میرا کپڑا ہیوں تھا ٹھیک ہے اس کپڑے کو اس طرح سے یہ فولڈ کپڑا ہے یہ دیکھیں اس کا اب میں اس کو کھول کر کھول کر اس کو میں اس طرح سے فولڈ کیا میں نے کپڑے کو لیندھ میں ٹھیک ہے لیندھ میں فولڈ کر کر اور پھر میں نے اس کو اس طرح سے پوریپ فولڈ کر دیا پوریپ فولڈ کرنے کے بعد یہاں سے میں نے اس کا شولڈر کٹا پھر یہاں سے اس کی میجر کر کے دیکھیں یہاں سے اس کی میں نے میجرنگ کی ہے مطلب ساڑھے ساتھ انچ یہاں سے میں نے میجر کی ساڑھے چھے پہ یہاں نشان لگایا اور یہاں پہ آم ہول کی کٹنگ میں نے کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے کمرز کناپہ 12 انچ اور یوں کر کے میں نے اس کی فروگ کی شیپ دے دی اس طرح سے میں نے اس کو شیپ دیا یہاں سے 35 انچ رکھ کے میں نے اس کو یہاں سے شیپ دے دی امیدہ اب آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں نے اس کی کٹنگ کس طرح سے کیا ہے اس طرح سے اس کو کٹ کیا ہے اس طرح سے میں نے اس کا گلہ کٹ لیا اس طرح سے اس کی یہ یہ لکھ آگے اور آگے کی سائٹ جو میں نے کیا اس کو میں نے یہاں سے فول کر کر اور یہاں سے دس انچ پر مارک کر کر اس کو میں نے اس طرح سے اس کے ساتھ ملا دیا اب اس کی سلنے کے بعد لک اس ٹائپ کی آئے گی ٹھیک ہے یہ ہماری اپ سائٹ ڈاؤن فراغ ہے اچھا یہ جو نیچے سے اس کا کپڑا نکلا تھا اس سے میں نے اس کی آستید میں آئی ہے اسی طرح میں نے اس کو فول کر کر ٹھیک ہے آگے سے پھر آپ جتنا مرضی آستین کا رکھ لیجئے گا اوپننگ مجھے اس کی زیادہ رکھنی تھی میں نے اس کو بھی امریلہ سٹائل کی آستین بنائی ہے اسی لئے میں نے اس کو فول کر کے بنایا یہاں سے میں نے اس کو مارک کیا اور تین انچ پہ نیچے کر کر ون فورد لیتے ہیں حصہ ہم آستین کی کٹنگ کے لئے یہ بھی میں بہت تفصیل سے سکھا چکی ہوں آستین بھی میں نے کٹ کر لی اچھا اس کے بعد اس کا گلہ بھی میں نے گول کٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں لیس آئٹ کروں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے میں اس کے اوپر لیس لگاؤں گی یہ میں لیس لگاؤں گی اس کے اوپر گلے کی پٹی پہ میں کوئی اس کا گلہ کرتا پٹی کی طرح نہیں بنا رہی ہوں صرف میں اس کے اوپر لیس لگاؤں گی اس طرح سے اس طرح سے لیس لگا کر اس طرح سے یہ لگاؤں گی اور یہاں سے اس کا یہ سیٹ کر لوں گی اس طرح سے اور یہ میں سلائی سے لگا لوں گی سمپل لیس ٹھیک ہے اور جو میں نیچے دامن پہ لیس لگاؤں گی وہ لیس میں اُلٹی کمیز رکھ کر اور اس طرح سے میں اس پٹی کو یہاں رکھوں گی بلکل اینڈ میں بلکل ٹو پوائنٹس پہ ٹو پوائنٹس پہ اس کا کروں گی اور میں اس کو اس طرح سے پہلے ایک سلائی کے ساتھ لگاؤں گی اور پھر میں اس کو ٹرن کر کر اوپر کی طرف اس طریقہ کرنے کے بعد اس طریقہ کریں گے ایک سائٹ سے لگا کے پھر اس کو اس طرح سے ہی ٹرن ہو جائے گی اور اوپر کی طرف لیس لگ کر اوپر اس کی سلائی لگا دوں گی ٹھیک ہے نیچے رکھوں گی اُلٹی سائٹ پہ اور پھر بلکل ٹو ٹو پوائنٹس میں سلائی میں دوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس طرح سے ٹرن کر کر اس لیس کو شرٹ کے اوپر لگا دوں گی شولڈر جوائن کروں گی گلہ بناوں گی یہ طریقہ تو میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں اس لیے میں آپ کو سی کر دکھاتی ہوں اسی طرح سے سلیز پر بھی میں اُلٹی سائٹ پر بلیس کو اس طرح سے رکھوں گی دیکھیں اس طرح سے میں اُلٹی سائٹ پر اس کو رکھوں گی اور پھر میں اس طرح سے اس کو سیدھا کر لوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے ہمیں نیچے پٹی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہماری سلائی یہاں بھی نظر نہیں آئیں گی پھر فینشنگ کے ساتھ یہ فروک سل جائے گی فروک سٹچ کر کر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فانل لک کیسا آئے گا پلیز میرے چانل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہے کرتہ پٹی کی طرح میں نے اس کو لگا دیا دیکھیں لیس میں نے اس کو صفائی کے ساتھ یہ لیس پر فٹ ہو گئی حالکہ برکل سیدھی لیس تھی اور ریپ پر فٹ ہو گئی یہ بہت آرام کے ساتھ پلکل ایزی لی میں نے اس کو لگا دیا دیکھیں یہ میں نے اس طرح سے لگایا اس کو پت فینشنگ کے ساتھ یہ لگ گئی اور یہ دس انچ کا اس کا گیپ بن گیا ہے اوپر میں نے کرتہ پٹی کی طرح اس کو لگا دیا سلیپس پر میں نے اس طرح سے اور یہ دیکھیں اس کا گھیر کتنا زیادہ ہے یہ دیکھیں اس کو جب آپ پہنیں گے تو اس طرح سے اس کا لک آئے گا امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعا ہمیں یاد رکھئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مند بھولیے گا ویڈیو کو اللہ حافظ